جی تو ویورس پلسی کے لڈو جو ہے ہمارے ریڈیو چکے ہیں تو آپ لوگ بتانا یہ دیکھیں میں آپ کو کھل کے بتا دیتی ہوں کچھ اس طرح کے بنے ہیں یہ سخت ہو جائیں گے جیسے وقت گزرے کا اور بہت ہی مزدار بنے ہیں آپ لوگ ضرور بتانا سردیوں کی جو ہے یہ ہے ریس پی تو ہم آج کی ویڈیو کیسے لگیں اسلام علیکم کیسے ہیں ویورس کیا حال ہے ٹھیکی امین کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور علاقہ فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں فیضہ فیملی بلوگ تو ویورس آج ہے ہم لوگ شپیشل کچھ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں گے تو بات یہ ہے ہم لوگ بنا رہے ہیں آج السی کے لڈو اور سردیوں ہیں تو آپ کو بتائیں وہ سارے مسئلے مسئل اتنی کبھی کمر میں درد کبھی ٹانگوں میں درد تو ہم نے کہا چلیں ہم لوگ بھی اس بار بنا لیں اپنے لیے تو آج جو ہے وہ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں گے اور آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور چلتے ہیں اپنی جو ریسپی بنا رہے ہیں اس کے طرف تو آج جو ہے ویڈیو پورا ووچ کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چلیں ہم چلتے ہیں میں نے السی کو ساف کر لیا ہے اور میں نے جو ہے دوسری کیا کی چیزیں لے یہ وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو آج تو ویڈیو پورا 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 ویڈ تو میں نے تھوڑے سے دو پیکٹ میں یہ لیا ہوں تو ابھی جو ہے ان کو بناتے ہیں اور پوری جو ہے ہم لوگا انکیرس کی آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے اور ابھی چلتے ہیں ان کو تیار کر لیتے ہیں اور چل کے بناتے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھنا کس طرح بنتا ہے اور جس جن بینوں نے بنایا ان کو تو پتا ہوگا سائرے لیکن اکثر ہر لوگ بناتے ہیں ایل سی اور ڈرائی فروٹ میں ڈیفرینٹ ہوتے ہیں ہر بندے کا بنانے کا طریقہ لیکن میں جو ہے گندم میں بنا رہی ہی گندم اور ایل سی جو ہے مکس کر کے جی تو ویورس آدھی ایل سی جو ہے میں بھی ڈال رہی ہوں اس میں ان کو ہم اچھے سے ان کی بنائی کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے آدھی بعد میں ڈالوں گی ان کو بنائی جب اس طرح کرنی ہے جب تک یہ چٹکنی شروع ہو جائے گی پھر ان کو ہم لوگ نکال لیں گے فیلال ان کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں جی تو ویورس یہ چٹکنی شروع ہو گئی تھی تو ان کو جو ہے میں نے ابھی اس بول میں ڈال دیا جی تو ویورس ہم نے بھون لی ابھی جو ہے ہم دلیا جو ہے ان کو بھی پناہی ان کی بھی کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے دو جگہوں پر ڈال لیں تو ویورس اگر کسی کے پاس گندم ہو تو وہ تو الگ بات ہے ان کو دلیا مطلب کروا لینا چاہیے اگر نہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اگر میرے پاس گندم نہیں تھی تو میں نے دلیا ہی لیا ہے کیونکہ دلیا جو ہے ان کی بنائی کرتے ہیں ان کی بنائی تب پتہ چلے گا جب برون ہونا شروع ہو جائے گا ہلکا اور اچھی پیری خوش بوانے شروع ہو جائے گا تو ان کو جو ہے ہم لوگ ان کو بھون لیتے ہیں بھون کے تو دونوں چیزوں کو کریں گے گریند تو میں نے ہاف ہاف کر کے ان کی بنائی کر رہی ہوں تو جب یہ ہو جائیں گے اچھے سے ان کو تھوڑا سا برون ہو جائے گا پھر ان کو بھنکال لیتی ہوں اور پھر دوسرا بھی دونوں چیزوں کو گریند کر کے پھر مکس کریں گے اس کے بعد پھر بتاتی ہوں سانیا جو ہے گرینڈ کر کے دے رہی ہے مجھے یہ میری ہیلپ کر رہی ہے اور کیا کہتے ہیں گرینڈ کرنے سے پہلے کچھ اس طرح ان کا کلر ہے ٹھیک ہے لائٹ برون برون ٹیپ تو ان کا جو ہے پورڈر میں نے پیس لیا ہے اچھے سے کیا ہے لسی کا تو جو ہے یہ والا ہمارا دلی ہے یہ ہلکا سا دلدرہ سا میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ زیادہ نہیں پیسنا یہ ایسے رکھنا ہے اور ادھر سانیا جو ہے پھر یہ میری ہیلپ جی تو ساری چیزیں جو ہے یہ بھی میں نے ابھی سارا کمپلیٹ ہمارا جو ہے گرینڈ ہو چکے اور السی اور دونوں چیزیں جو ہے ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں ساری چاہشنی بنانے کے لئے آدھر پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں ونکی جو ہمارا برہ تھا اور آدھر پانی میں نے ڈال ہے ٹھیک ہے یہ اسی میں ہی میڈٹ ہوگا زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیوںکہ زیادہ پانی ڈال ہوگے تو پھر چاہشنی جو ایسے نہیں بنے گا شیرہ گڑھ جو ہے آپ لوگ انہیں برون کلک لینا ہے وائٹ کلک لینا ہے وائٹ کلک لینا ہے تو پھر انہیں کچھ ٹیس اچھا نہیں آتا یہ دیکھیں میڈگ ہونا شروع ہوگیا ہمارا گڑھ تو بیسی گڑھ لینا ہے آپ نے وہ وائٹ والا نہیں ہوتا ہے وہ گڑھ سے ہی نہیں ہوتا تو ابھی بھی ہے ان کو ہم لوگ بکا لیتے ہیں شروع کے جی تو بیورس کچھ میں نے ڈرائی فروٹ ڈالنے تھے مکس لے کے ان کو جو ہے ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں تو دونوں انگریڈینٹ جو تھے پہلے میں نے وہ بھی مکس کر دی ہیں دونوں ابھی جو ہے اس میں ڈالتے ہیں اپنی چاشنی جی تو بیورس چاشنی جو ہماری ریڈیو چکی ہے کچھ اس طرح یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ عبید ہے ہم لوگ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن چاشنی بھی ڈال دیں گے اس میں بہت گرم ہے چاشنی اور ساتھ میں ہم گی بھی ڈال دیں گے لیسی گی ان کو ابھی کر لیتے ہیں مکس جو گرم گرم کو بھی بسم اللہ الرحمن کیوں کہ ٹھنڈا نہیں ہونے لینا ان کو گرم گرم مکس کرنا ہے جی تو بیورس اچھے سے ہمارا گوڑ جو ہے اور گی مت سو چکا ہے تو بس ابھی ان کو جو ہے ان کے لڈو بناتے ہیں اور ان کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیتے ہیں جو اگر یہ ہاتھ لگانے کے قابل ہیں مطلب ٹھنڈا ہو چکا ہے کچھ ہلکا سا ہاتھ لگا سکتے ہیں تو بھی بناتے ہیں جی تو بیورس ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہیں لڈو اور لڈو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ پینیاں کہتے ہیں تو ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرے کا یہ سخت ہو جائیں گی تو ابھی جو ہے تھوڑی سی نرم ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا دوں کچھ اس طرح بھی ہماری بنیے اور آپ لوگ کمنٹس بکس میں ضرور بتانا تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات تو دعا میں یاد رکھیں اگر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائی اور اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں